دیکھو اور سیکھو کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل سے پہلی بار جھوڑے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والے نوٹیفکیسٹر آپ کو ملتی رہے ایک بار کی بات ہے ایک بلی کہیں سے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی اور وہ ابھی کھانے جاہی رہی تھی کہ اچانک سے ایک دوسری بلی پیچھے سے آ کر جھفٹا مار دیتی ہے اور اس کے روٹی کو ٹکڑے کو چھیننے لگتی ہے ایک بلی نے کہا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا میرا ہے تم یہ کیوں لینے آئی ہو تو دوسری بلی جو تھے وہ جھپٹا ماری تھے وہ کہہنے لگی کہ نہیں یہ میرا روٹی کا ٹکڑا ہے تم نے چھوڑایا ہے جبکہ یہ بات جھوٹ تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ میری روٹی کا ٹکڑا ہے پہلے بلی کہی کہ نہیں میں نے لائے ایسے یہ تو میرا ٹکڑا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو میرا روٹی ہے لیکن دوسری بلی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ میرا روٹی ہے اس طرح سے دونوں جھگر پڑتی ہیں ان سے بکستور سرابے سے بگل میں بیٹھا ایک بندر آ جاتا ہے کہیں سے اور وہ جب دیکھتا ہے کہ دونوں لڑ رہی ہیں تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تم دونوں کا جھڑا ایک لینٹ پر ختم کر سکتا ہوں دونوں بلی چوک گئی کیسے ختم کر سکتے ہو بھائی تو کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ بندر نے کہا ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک تراجو لے کے آؤ ان دونوں نے کہا تراجو کیسے ہوگا تو پہلے بلی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے کے آتے ہوں تب تک تو بھی یہ روٹی کا ٹھیک ہے سمحل کر رکھو پھر وہ جاتی ہے کہیں سے گھوم کے ایک تراجو لے کے آتی ہے جسے تول کے برابر کیا سکے دو رہے انتجار تب تک کرتے رہتے ہیں بندر اور دوسری والی بلی لے کے جب تک آتی ہے تو جب لے کے آئی اس کے بارے سے اس نے کہا کہ لیجئے اب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے بندر نے کہا بلکل ٹھیک وہ تراجو کو کھڑا کرتا ہے اور دو برابر حصوں میں روٹیوں کو بات دیتا ہے جب تراجو بھی چڑھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک سائیڈ کا پڑھا نیچے جھکا ہوا ہے یعنی کہ تراجو لٹکا ہوا ہے تو وہ سوچتا ہے برابر کرنے کے لیے ان دونوں سے سمجھایا کہ ان دونوں کے لیے مجھے ایک کام کرنا پڑے گا اسے تھوڑا توڑنا پڑے گا تھوڑا روٹی کا ٹھیکڑا توڑ کے اور اپنے موہ میں ڈال لیتا ہے پھر اور ایسے رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دوسری والے سائیڈ کا روٹی کا ٹھیکڑا نیچے جھکا ہوا ہے اس کا تراجو تو پھر اس میں سے کیا کرتا ہے تھوڑا سا توڑ کے اور اس طرح سے اپنے موہ میں ڈال لیتا ہے کھا جاتا ہے دیکھتے دیکھتے وہ کبھی ادھر کا بڑا ہو جا رہا ہے تو اس کو جھکانے کے لیے سیدھا بیلنس میں لانے کے لیے کبھی ادھر سے روٹی تھوڑا سا توڑ کے کھا جاتا ہے پھر کبھی ادھر سے کھا جاتا ہے اس طرح تراجو پھر جو دو روٹی کے ٹکڑے بچے تھے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لاشٹ ٹائم میں سارا ٹکڑا اس کے پیٹ میں چڑھ جاتا ہے اب بلیاں دونوں ایک دوسرے کا موہ دیکھتے رہ جاتی ہیں اور بندر چپکے سے چلتے چلتے پیڑ پھر بگل میں چڑھ جاتا ہے اس طرح سے دونوں بلیوں کو اپنے مرکتہ کا حساس ہوتا ہے اور دوسرے بلیے سوچتی ہیں کہ کاس میں پہلی بلی کو چھوڑ دی ہوتی اور پہلی بلیے سوچتی ہیں کہ کاس ہم دونوں لوگ جھوڑا نہ کر کے اور آپس میں ہی اپنے روٹی کے ٹکڑا کو مات لیا ہوتے تو بندر نہیں کھاتا کم سے کب کچھ تو ہم لوگ کے پیٹ میں گیا ہوتا اس طرح سے بچوں اس کہانے سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں لڑائی جھوڑا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ جدی کوئی ایسی لڑائی کی بات آتی بھی ہے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بلنا چھوڑا بہیوانی نہیں کرنی چھوڑا دوسری بلی کو تھوڑا سا بھی دیا آئی ہوتی پہلی بلی کو کہ اس نے مہرک نہیں کیا ہے پہلی بلی نے لائیا ہے روٹی کا ٹکڑا تو وہ کبھی بھی جھوڑا نہیں کرتی اور اس سے نہیں مانگتی دوسری بات جدی جھوڑا کری رہی تھی تو پہلی بلی کو سمجھنا چاہیے کہ چلو جھوڑا کو کھڑا کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا روٹی کا تھوڑا دے دیں اور مل بات کے کھا لیں پران دونوں بلیوں نے ایسا نہیں کیا اس کا پرنام ہوا کہ دونوں کو لاسٹور پستانا پڑا اور روٹی کسی کے ہاتھ نہیں آئی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیں سپریم سے رہنا چاہیے مل جل کے رہنا چاہیے نہیں تو جیسے بلیوں کا بندر نے کیا بے وہار اور باقی بلیوں پستاتی رہ گئی دونوں اسی طرح سے آپ سب میں بھی جھوڑا ہونے پہ تیسرا آدمی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے چلی آج کے لیے ملتے ہیں پھر اگلی اسی طرح کے رومانچک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ گیاں وردھر ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے چینل سے پہلی بات جوڑے ہیں چاہیں گے کہ سبسکرائب کر رہیے میرے آئیکن کو دبا لیجیو ایک تاکہ ہمارے نوٹی پیشن سب آبت ہوتے رہے ہیں اور ویڈیو پسند آئے ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہے نا تو چاہے تو آپ لائک کر سکتے ٹھیک ہے اور اور بھی کچھ پوچھنا ہوں تو آپ کمنٹ میں بتا بھی سکتے چلی آپ کا خیال لگے گا دنے بار